صافتِ راشدہ کے نمینے والی اگر حکومت یہاں آ جاتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پر تیس ملین ڈالر کا خرضہ ہے تیس بلین ڈالر بات صحیح تیس ملین ڈالر تیس خرب ڈالر کہ تیس ارب ڈالر ہو یا تیس خرب ڈالر ہو اس ملک پر اگر ایماندار اور دیاندار قیادت برسر اقتدار آ جائے تو چوبیس گھنٹے میں یہ قوم تیسا جمع کرنے کے بعد وہ سارا قرض گزار سکتی ہے لیکن اس ملک پہ اس ملک پہ چور آتے رہے لٹے رہے جاکو اس ملک میں بیٹھے رہے اس ملک کی دولت کو اس ملک کے خزانے کو اس بیت المال کو جو امانت تھی اس میں خیالت کرتے رہے اور باہر اپنے محلات تعمیر کرتے رہے اور یہ قوم مفلس ہو گئی اب یہودیوں کے آگے عیسائیوں کے آگے یہودیوں کے آگے مسلمان کاسا ایک گدائی لیے ہوئے کھڑا ہے کہ بابا ہمیں قرض دے دو وہ لات مارتے ہیں ہماری خودداری کو ٹھیس لگاتے ہیں اور افسوس ہے کہ جس رس سے آتی ہو پرواز میں کو تاہیم ہماری پرواز میں ہماری خودی میں اور خودداری میں جس کو ملیہ میٹ کر دیا گیا تیس سالہ دور حکومت میں تین سالہ دور حکومت میں ٹیبر سماری نے پاکستان کی عزت و بیرت اور حمیت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے بازاروں میں نلاب کر دیا اب وقت آیا ہے کہ آپ بیانتدار لوگوں کو لائیں ایسے لوگ جن کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ بیت المال میں جا کر ٹیکس آفیس میں جا کر عشر کے آفیس میں جا کر زکاة کے آفیس میں جا کر اور ٹیکس کے آفیس میں جا کر خود ٹیکس جمع کراتے تھے تو کسی نے پوچھا اور کسی نے کہا کہ بھئی جب یزید کا دور حکومت تھا تو ہم تمہارے دروازوں پر دستک دیتے تھے تمہاری دکانوں پر چکر لگاتے تھے اب پھر بھی تم ٹیکس نہیں دیتے تھے بہانے کرتے تھے آج کیا بات ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تم ٹیکس دینے کے لیے ہمارے دفتر میں آتے ہو اور اس سے پہلے ہم تمہارے گھر پر جاتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یزید کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اور عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جان بھی حاضر ہے مال کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو میرے عزیز میرے عزیز بھائیو میرے محترم گزرگو اور دوستو اگر پاکستان کے غیور مسلمانوں سے آج دیانتدار قیادت دیانتدار حکومت ایماندار لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم یہودیوں سے بھیک مانگنا نہیں چاہتے ہم ایک ایک پیسے کو امانت سمجھ کر خرچ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دے ہوں گے اور ہم بجائے یہودیوں کے آگے بھیک مانگنے کے ہم مسلمانوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو قرض دو تاکہ ہم یہودیوں کا پیسہ عدا کر دیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ قوم چوبیس گھنجے کے اندر پورا قرض عدا کرنے کو تجرب ہوں گے اس لیے میں آپ سے اس لیے میں آپ سے اس لیے میں آپ سے محترم بھائیوں اور محترم بزر کو یہ کہتا ہوں کہ ہم جمعیت علماء پاکستان نظام مصطفیٰ کی حکومت کے لئے جد و جہد کر رہی ہیں آپ یقین کیجئے ہم اپنے اقتدار کی جد و جہد نہیں کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لئے جد و جہد نہیں کر رہے ہیں ہم اس ملک میں جو اسلام کا خلاح ہے اللہ کے محبور محمد و رسول اللہ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام کی حکومت چاہتے ہیں ہم وہ نظام نظام مصطفیٰ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر زکاة دینے والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو وہ نظام ہم اس ملک میں لانا چاہتے ہیں اور اسی نظام کی جد و جہد کر رہے ہیں یہی تیغام ہے کہ تیس فروری کو آنے والے انتخابات میں تین فروری کو معاف کی جگہ میں تیس کے لئے تین فروری کو آنے والے انتخابات میں اپنے ووٹ کا جانتداری سے اور امانتداری سے استعمال کیجئے اور قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت ذہن میں رکھئے یہ ووٹ کے سلسلے میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی شکایت نہ کر سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا ووٹ برادری کے نام پر نہیں دینا ہے ووٹ قبیلے کے نام پر نہیں دینا ہے ووٹ نسلی علاقائی لساری بنیاد پر ووٹ نہیں دینا ہے ووٹ اگر دینا ہے ووٹ اگر دینا ہے تو امانت سمجھ کر دینا ہے رب العالمین جل جلالہو عمان والہو ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہو عمان والہو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعمروکن انتو ادل عمامات الہ اہلہا اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ امانت اس کے مستحق تک پہنچا لیں ووٹ شہادت ہے ووٹ گواہی ہے ووٹ کے معنی یہ ہے کہ پرچی آپ کی یہ گواہی دے رہی ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ امین ہے امانت دار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شرابی نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نمازی ہے زانی نہیں ہے یہ امانت ووٹ امانت ہے اگر آپ نے یہ امانت اس کے مستحق اور اس کے اہل کو سبرد کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے انحاصر غروع ہوں گے اور اگر یہ امانت آپ نے ووٹ برادری کی بنیاد پر دیئے نسلی لسانی اور علاقائی بنیاد پر دیئے تو قبر میں کوئی برادری کام نہیں آتی قبر میں اگر برادری کام آئے گی تو وہی آئے گی جو غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہی قبر غلام مصطفیٰ یہی ہماری برادری ہے میرے عزیز محترم اور تلم بات یہ ہے کہ اب آپ کے احتساب کرنے کا وقت آگیا ہے آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ووٹ کے ذریعے سے احتساب کرنے کا پھر وقت اللہ نے آپ کو مہیا کر دیا اور اگر اب آپ سے خدا نفس کا قوم سے اجتماعی غلطی ہوتی ہے تو فطرت افراد افراد سے اغماز کر لیتی ہے لیکن ملت کے اجتماعی فیصلے سے اگر قوم کی کسی قسم کی کوئی نقصان ہوتا ہے اللہ رب العالمین جلدہ رہا ہوا منوالہو کو جب کوئی قوم خود اپنے آپ کو اپنے پیر پر کوئی ہاری مارنا چاہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے آج کے دن پیغام آپ کو یہی دے رہا ہوں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے کہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کا مقدر ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملک میں لانے کے لیے رسول اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظام کو اس ملک میں بضا کرنے کے لیے پاکستان کے دیشو کو رسول اللہ کے نظام سے آراستہ کرنے کے لیے اجتماعی طور پر متحد اور منظم ہو کر ان لوگوں کا رستہ روک یہ کہ جو اس ملک کو امریکہ کی خلاوی میں دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کا رستہ روک یہ جو اس ملک میں بھارت کی بالا دستی قائم کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ موسٹ فیورٹ نیشن انتہائی عابر ترجیح قوم کا سروب کرنا چاہتے ہیں بھارت ہمارا عزلی دشمن ہے دشمن رہے گا جب تک باکستان باقی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا کہ مسلمانوں کو بھارت پر انشاءاللہ فتح و نصرت حاصل ہو کر رہے گی اور ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو کشمیر میں اپنی عزت و عابر لٹھا کر اپنے خون کے قربانی دے کر اپنے خون سے کشمیر کی ایک حریت کی اور آزادی کی اور جہاب کی ایک نئی تاریخ رغم کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بخت آئے گا کہ کشمیری بھائی بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ وہ بخت آئے گا کہ بابری مسجد کا بدلہ لینے کے خاطر مسلمان ہو کر رہیں گے لیکن میرے عزیز میرے بھائیو اور پیارے ہم مطلوں یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ یہ تیہ کر لیں کہ ہم کو کس قسم کی حکومت چاہیے کشمیری کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے ایٹھ ہی مسئلہ آپ کے سامنے ہے تین سال کی دور حکومت میں پیپلز پارٹی نے ایٹھ ہی پروگرام بل کر دیا تھا کیا آپ کو ایسی حکومت چاہیے ہے جو ایٹھ ہی پروگرام کو جاری رکھے کیا آپ کو ایسی حکومت چاہیے ہے کہ جو کشمیر میں جہاد آزادی کو اس کے مندفی انجام تک پہچائے اور بھارت کے قفزے سے کشمیر کو آزاد کرائے کیا آپ کو ایسی حکومت چاہیے ہے اگر چاہیے ہے تو تین فروری کو ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے نیخ دیانتدار نمازی پرہیزگار خوف خدا اور عشق رسول رکھ لے والی قیادت کو لائیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو